بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اپٹیمیسٹ آج جمارات سات اکتبر سال دوہزار اکیس اسوی بمطابع کے انتیس سفر المزفر سن چودہ سو تین تالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں آپ کا میزبان امہ رفضل آگاز میں نظر دالتے ہیں ان سرخیوں پر بندرو کی آخری رسومات کسیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ڈاکٹر فاروق عبداللہ، الطاف بخاری، تاریگامی اور ویری سمیت سبھی طبقوں کی تیزیت بندرو سمیت شہریوں کا بیمانہ قتل کشمیری سماج کے لیے بڑا نقصان حریت کانفرنس لائن اف کنٹرول پر سکوت لوگوں کو گبرانی کی ضرورت نہیں لیفٹر نے جنرل پانڈے کا بایان کہا کسی بھی صورتحال سے انڈمیٹنے کے لیے تیار شپین کے بعد پوچھ میں تیزہ بحملہ انیس بائی سال کے دو نوجوان زخمی کیس درج ٹنل کے آر پار حادثات و واقعات چار افراد لکمیں آجل، بارہ زخمی زخمیوں میں فوجی میجر جی او سی اور چار فلیس اہلکار شامل مہنگائی کے شکار عام لوگوں کے ایک اور جڑکہ، گے ریائیتی گے سلنڈر قیمت میں پندرہ روپے کا اضافہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت آسمان، بل ترتیب تیس پیسے اور پینتیس پیسے مہنگے صدر کٹبالہ میں بی ایسنل کا نیٹورک گائب کوویڈ انیس کی ان سرکیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پندرہ روز بعد اموات میں اضافہ دو لکمیں آجل، ایک سو ستائیس متاثر سری نگر بدوسور متاثر آجلہ میں سارے فرس، چھے میں کوئی نئے کیس سامنے نہیں آیا پنچ میں مزید سولہ طلبہ اور دو ستیزہ کے ٹیسٹ مصبت ملک میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو تینتیس مصبت دو سو تریہتر فوت آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبرات میں شاید چندیگر سرکھیوں پر بانڈی پورا میں پرانے اسپتال کے پاس گندگی کے ڈیر روحامہ رفی آباد میں دو افراد اماعتی لکڑی سمیت گرفتار ڈرین کی خستہالی ہمدانیا کالنی بیمنا میں لوگ پریشان اب آخر پر یہ سرکھی سمات فرمائیے وادی میں سیکیورٹی کے سکت انتظامات یہ تھی سرینگر سے شائع ہونے والے اردو اخبرات کی کچھ خاص سرکھیوں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے کشمیل آپٹمسٹ کے ساتھ اور ہمیں دی جائے اجازت اللہ حافظ